بلڈوزر کاروائی پر سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سنایا سپریم کورٹ نے بلڈوزر کاروائی پر ریاستوں کو اہم ہدایت جاری کی میڈیا ریپورٹس کے مطابق سپریم کورٹ نے ہدایت دی کے آئندہ سماعت کی تاریخ اکم اکٹوبر تک عدالت کی اجازت کے بغیر ہندوستان بھر میں کہیں بھی کوئی جائدات نہیں منہدیم کیا جا سکتا تاہم سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ اس حکوم کا اطلاع خوامی سڑکوں فوٹپات وغیرہ پر کسی بھی غیر مجازت تعمیر پر نہیں ہوگا واضح ہے کہ بی جے پی زیر اقتدار ریاستوں میں بلڈوزر کاروائی کے نام پر اخلیتوں کو نشانہ بنایا جارہا ہے شیر ہیدرباد میں گنیج جولوس پرامن طور پر جاری ہے تحال کہیں سے بھی کسی طرح کی ناخشگوار واقعی اطلاعات حاصل نہیں ہوئی گنیج جولوس ریاستی داروں حکومت ہیدرباد اور تلنگانہ کے کئی ازلا میں جاری ہیں ویسرجن چہشنبے کی صبح تک جاری رہے گا دہلی کے وزیرالہ ارون کے جیوان نے اپنے اہدے سے استفاہ دے دیا اب آتیشی جو دہلی حکومت میں وزیر ہے وزیرالہ کا اہدہ سنبھالیں گی آتیشی نے حکومت بنانے کا دعویٰ پیش کر دیا عام آدمی پارٹی کے سربار ارون کے جیوان نے اطوار کو اعلان کیا تھا کہ وہ وزیرالہ کے اہدے سے استفاہ دے کر عوام کے درمیان جائیں گے کابینی سب کمیٹی نے نئے راشن کارڈ کے لیے آئندہ ماہ اکٹوبر سے درخواستیں وصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیر اتم کمارڈی کی ذریعہ صدارت کابینی سب کمیٹی نے اج منقیدہ ایک میٹنگ کے دوران راشن کارڈ کی اجرائی کے معاملے پر غور خوص کیا اتم کمارڈی نے کہا کہ سلسلے میں ایک اور میٹنگ میں مختلف باتوں کو خطیت دی جائے گی ان کے مطابق ودگر ریاستوں میں راشن کی تقسیم کا جائزہ لیں گے اور اس بات کو یخنی بنائیں گے کہ عوام کو فائدہ پہنچ سکے اس میٹنگ میں وزیر سننیورسٹری اور سیویل سپلائز کے کمیشنر چوہان نے بھی شرکت کی تلنگانہ میں مقبول بالاپور لڈو نے ایک بار پھر ریکارڈ خیمت حاصل کی ہے اس سال لڈو کو کولانہ شنکرڈی نے تیس لاکھ روپیے میں نیلامی کا ذریعہ حاصل کیا نیلامی کی شروعات ایک لاکھ ایک سو سولہ روپیے سے ہوئے اور خیمت آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے تیس لاکھ تب پہنچ گئیں نیلامی کے دوران کوئی اور خریدار سامنے نہ آیا جس کے بعد کولانہ شنکرڈی نے بالاپور لڈو کو حاصل کیا بالاپور لڈو جس کا وزن اکیس کلو گرام ہے کو گنش تہوار کے موقع پر ہر سال نیلام کیا جاتا ہے انیس سو اسی میں شروع ہونے والی یہ روایت انیس سو چورین نو میں پہلی نیلامی کے ساتھ بازابتہ طور پر خائم ہوئی جس میں لڈو کی خیمت چار سو پچاس روپیے تھی تب سے یہ خیمت ہر سال بڑھتی جا رہی ہے اور اس سال تیس لاکھ روپیے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی جو کہ پچھلے سال کی ستائیس لاکھ روپیے کی نیلامی کو پیچھے چھوڑ چکی ہے اس سال کی نیلامی ایک خاص اہمیت رکھتی ہے کیونکہ بالاپور لڈو کی نیلامی کی تیس میں سال گرہ ہے نیلامی کی رخام ترخیاتی کاموں میں استعمال کی جائے گی تلنگانہ حکومت نے خلیجی ممالک میں کام کرنے والے تلنگانہ کے افراد کی بہبود کے لیے ایک اور اہم فیصلہ لیا خلیجی ممالک میں مننے والوں کے لبھے خین کو پانچ شلاک روپیے ایکس گریشیاں دینے کا فیصلہ کیا اس سلسلے میں سرکاری احکام پیر گرات جاری کیا مزید برا خلیجی کارکنوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک مشاورتی کمیٹی تشکیل دی جائے گی پروازی پر جوانی کے نام سے شکایت موصول کی جائیں گی ریاستی حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ تلنگانہ کے مختلف ازلہ سے خلیجی ممالک میں پریشان حال افراد اور مختلف وجہات کی وجہ سے اموات کے واقعات کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کے اہل خانہ کی قفالت کے لیے کیا گیا مزید یہ کہ وزیر پونم پر بھاکر نے حال ہی میں اعلان کیا کہ ان کے بچوں کو رہائشی اسکولوں میں تعلیم کے موقع فراہم کیے جائیں گے تلنگانہ حکومت نے ریاست بھر میں عمامی حکومانی کا دن شاندار عدم دانز میں منائے اصل تخریب آغیامہ نامپلی میں مناخد کی گئی جہاں وزیر اعلان ریون تریڈی نے خومی پرچم لہرائیا پولیس سے سلامی لی اور خطاب کیا تخریب سے خبل وزیر اعلان نے گن پارک میں تلنگانہ کے شہدہ کو خراج اخیدت پیش کیا وزیر اعلان تلنگانہ ریون تریڈی نے کہا ہے کہ حکومت نے سن سمجھ کر 17 سپٹمبر کو یوم عوامی حکومانی کے طور پر منانی کا فیصلہ کیا ہے اور اگر کوئی تلنگانہ کی مسلح جد و جہے سے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے تو یہ ہے بے بخوفی اس دن پر اختلاف پایا جاتا تھا بعض نے اسے یوم خومی ایک جہتی خرار دیا بعض نے یوم آزادی کے طور پر منائے ریاستی حکومت نے محسوس کیا کہ اس طرح کا کام کرنا غلط ہے تلنگانہ کے شہدہ کی خرمانیوں کو یوم ایک جہتی اور یوم آزادی کہہ کر نظرانداز کیا جائے انہوں نے یوم اوامی حکمرانی کے موقع پر شہدہ رباد کے باغیامہ میں منخینا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت نے تاریخی دن کو اوام سے جوڑا اور اسے یوم اوامی حکمرانی خرار دیا ماراتھا لیڈر منو جرنگ پاٹل نے ماراتھا ریزرویشن کو لے کر پیر کی راست سے جاننا زلے کے انتروالی سراتی گاؤں میں چھٹی بار بھوکھرتا شروع کر دی انہوں نے اچھٹر پتی شیواجی مہاراتھ کے مجرسی میں کو دیکھ کر اپنی بھوکھرتا شروع کی مملکت وزیر برائے داخلہ بندی سنجکمان نے جاستی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ ترنگانہ عوامی حکمرانی کا دن منا رہی ہے انہوں نے کریم نگر میں کہا کہ حکومت نے ان لوگوں کی خرمانیوں کو نظرانداز کر دیا ہے جنہوں نے نظام کے خلاف مقابلہ کیا بندی نے کہا کہ یوم آزاری ترنگانہ کے عوام کے لیے ایک دہوار کا دن ہے اور یہ دن ان مجاہدین آزادے کو یاد کرنے کا ہے جنہوں نے نظام کی ظالمانہ حکمرانی کے خلاف جد و جہد کی بندی سنجن نے عوام پر زور دیا کہ وزیراعظم نریندر موڈی کی سالگرہ کے موقع پر بڑے پہمانے پر سیوہ پروگراموں کا احتمام کرے فیلحال کے لیے بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے شکریہ